نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سفاقت ہے میں ہوں آجا ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں بھارتی سلامی بلے باز روحید شرمہ کا بلہ آگ گوگل رکھا ہے موجودہ ٹیسٹ سیریز میں روحید شرمہ ٹیم انڈیا کے لیے سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی بھی ہے سیریز کے چار میچ کھیلے جا چکے ہیں اور اب ٹیم انڈیا کو اپنے اس گھا تک سلامی بلے باز سے سیریز کے انتیم مقابلے میں بھی کافی زیادہ امیدیں ہوں حالانکہ اب خبر آ رہی ہے کہ ٹیم انڈیا کے ہٹ مین روحید شرمہ شاید ٹیسٹ سیریز کا آخری میچ نہیں کھیلے درزل ٹیسٹ سیریز کے چوتھے میچ میں ٹیم انڈیا کے سلامی بلے باز روحید شرمہ نے ٹیم انڈیا کی دوسری پاری میں 127 رنوبی شاندار پاری کھیلے لیکن اس پاری کے دوران ہٹ مین چوٹیل بھی ہوں گے میچ کے آخری دن روحید شرمہ فیلڈنگ کرنے بھی میدان پر نہیں اتر سکے وہی میچ کے بعد روحید شرمہ کی چوٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے کھیلے پر فیصلہ میچ کے دن کیا جائے گا اور تب تک انہیں میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں رکھنا پڑے گا جہاں ایک اور روحید کی چوٹ کو لے کر بی سی سی آئی کی اور سے ابھی تک کوئی آدھکارک پوچھٹی نہیں کی گئی ہے لیکن کئی فینس اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ منچیسٹر ٹیسٹ میں کھیلنا ان کا کافی مشکل ہے آپ کو بتا دے اگر ٹیم انڈیا کے ہٹمین روحید شرمہ ٹیسٹ سیریز کا چوتھا میچ نہیں کھیلتے ہیں تو یہ نشی طور پر بھارتی ٹیم کے لئے کسی تگڑے جھٹکے سے کم نہیں ہوگا کیونکہ روحید اکلوتے ایسے بھارتی اکھلاڑی ہیں جس نے ہر میچ میں نیرنتر رنز بنائے روحید اگر اگر اگلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیل پاتے ہیں تو ایسے میں پردوی شو یا مائنگ کروال میں سے کوئی ایک کھیل راہول کے ساتھ پاری کا آغاز کر سکتا ہے روحید نے اس سیریز میں ابھی تک چار ٹیسٹ کی آٹھ پاریوں میں 52.57 کی اوسط سے 368 رن بنائے جس میں ایک سینچوری اور دو ہاف سینچوری شامل روحید نے اوورسیز ٹیسٹ میچ میں پہلی بار سینچوری بھی اسی سیریز میں ٹھوکی ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ